موسیقی نمشکار میں شبن پانڈے سواغت کرتا ہوں آپ کا خبروں کی خبر میں چلیے شروع کرتے ہیں خبروں کی خبر میں آج بات آزم خان کو ملی سزا کی رامپور سمازوادی پارٹی کے قدعور نیتا اور رامپور سے ودھائک آزم خان کی سیاسی پاری کے لیے گروہار 27 اکٹوبر کا دن بہت اہم رہا رامپور کے ایم پی ایم ایل اے کورٹ نے آزم خان کو آئی پی سی کی تین دھاراؤں کو دوشی قرار دیا کورٹ نے دونوں پکشوں کی سننے کے بعد آزم خان کو تین سال کی سزا سنائی ہے دراصل یہ معاملہ سال 2019 کا ہے تب دیش میں لوگ سبہ ہو رہے تھے سپہ نیتا آزم خان کو اس وقت ایک چناوی سبہ کو سمبودت کرنے کے لیے رامپورس کے ملک ویدان سبہ چہتر میں پہنچنا تھا سبہ ستل پر کافی بھیڑتی بھاری سنکھیاں میں لوگ آزم خان کو سننے کے لیے پہنچے تھے الزام ہے کہ اسی چناو سبہ میں کتھت روپ سے آزم خان نے اپتی جنک اور بھرکاؤ ٹپڑیاں کی تھی جس پر بھرکشی دلوں نے کافی ہنگامہ کیا تھا اسی دوران بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا آکاش سکسینہ نے ان کے خلاف تھانے میں شکایت دی تھی جس پر کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے ملک کوتوالی میں آزم خان کے خلاف آچار سہیتہ اللنگن اور بھرکاؤ بھاشن دینے کا معاملہ درج کیا تھا پولیس کی جانچ پرتال کے بعد یہ معاملہ رامپور کی ایم پی ایم ایل اے کورٹ تک پہنچ گیا سجا کے بعد اب آزم خان کی ویدان سبہ سدستہ بھی ختم ہو جائے گی اسی معاملے میں رامپور کی ایم پی ایم ایل اے کورٹ نے آج فیصلہ سنایا ہے دوشی ٹھہرانے کے بعد انہیں نیائی خراست میں لے لیا گیا ہے سجا کے اعلان کے بعد آزم خان نے پہلی پرتکریہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ بھی قانونی راستے بن نہیں ہوئے ہیں ایم پی ایم ایل اے کورٹ کے فیصلے کو چنوٹی دینے کے لیے بھائی اوپری عدالت میں اپیل کریں گے اب اگر آزم کو جمانت چاہیے تو انہیں نیچٹی عدالت میں بیلی آچی کا دائر کرنی پڑے گی اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ یہاں کے آنے والے دنوں میں آزم خان سلاکھوں کے پیچھے دکھیں گے یا پھر اپنے پرانے رنگ میں دکھیں گے تو یہ تھی آج کی خبروں کی خبر جڑے رہیے خبری کے ساتھ کیونکہ خبری کی ہے ہر خبر پر نظر جڑے گے